السلام علیکم ناظرین نادیا رشید آفیشل میں آپ سب کو ویلکم ہے کیسے ہو جی سارے ٹھیک تھا کو آج جی جس شخصیے سے میں آپ کا تعرف کرانے لگی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا ان سے ملکے اور ہم ان کی بہت مزے مزے کے کچھ ایکسفیرینسز کی باتیں کریں گے اور وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں ان کا نام ہے پپی کلیار جو کہ کوریا گرافر ہیں تو اسلام علیکم جی میں کیا کہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آپ تو اتنے قابل اطرام ہستی کی بیٹی ہے کہ ان کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے بہت شکریہ اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے میرے شید صاحب کا ایک نام تھا آپ ان کی بیٹی ہے میرے لیے تو بہت عزت کی جگہ اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں میں جتنی تعریف کروں اتنی کام ہے رہی بات آپ نے مجھے کہہ دے جی پپی کلیار پپی کلیار کا دے ہے کہ میں آپ کو پتہ کوریو گرافر ہوں جی جی تو اول دوران مجھے ایک شو ملا دبائی گرینڈ ہوتل کسیش کی طرف اچھا وہاں فلم کافی میرے ساتھ آٹسٹیں گئی تھی افشان قریشی سنگر اللہ وہ بھی بیمار اللہ انہیں صحیح دے آمین تو وہاں میں نے شعبات کلندر کی دھمال ڈا رہا تھا اچھا دھمال کے دوران ایک صردار جی کھڑے ہو گئے وہ بھی دھمال ڈالنے لگے جی 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 تو وہ پگڑی شگڑی کھل گئے بال کھل گئے نا تھی جی میں ڈار گیا اچھا میں نے وہ دھمال تھوڑی سی رہ گئے میں جلدی جلدی پانی مگایا چھٹے صردار جی خدا کے لیے ہوش کرو کہ یہ کیا ہوا تو اٹھ کے کہتا ہے یار یہ شعبات کلندر کی کیا شان ہے میرا جو خون ہے تو پورا جوش میں آیا جی 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 تو کہتا لو جی آج سے میں مسلم ہوں مجھے نادیا جی دبائی گرینڈ روڈ میں ٹھنڈر کلیپ ہوئی اللہ بخشے جب میں شوکر کیا ہے لاہور پاکرطان جی جی ملکہ ترنم نور جہان سے میرا بڑا پیار تھا ماشاءاللہ ان کو کہتا میں نے کہا میڈم آپ کی دھمال پر میں ایک سکھ کو مسلمان کر رہا ہوں سبحاناللہ اس نے جپی ڈالی بیٹے آپ نے تو کمال کر دیا کافر کو مسلمان اس نے بیٹا کہہ کے میری پپی لینا آگیا جی میں پپی سے پپی ہو جائے کہلے آر فیملی سے میں بلونگ کرتا ہوں اچھا اور آپ جیئے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے ہم دیتے رہتے ہیں لیکن ایک عظیم باپ کی بیٹی سے میری بات ہو رہی ہے میں بہت خوش نصیب ہوں بہت شکریہ آپ کا اور یہ جو پپی والی بات ہے یہ نور جان جی نے آپ کا نام پپی ڈالوا دیا تو بہت خوشی کی بات ہے تو اب آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی اپنا تجربہ بتائیں آپ نے موویز کے لیے کن کن موویز کے لیے دیا کوڑیا گرافر کرک کوئیس کس ہیرون کے ساتھ کن کن ہیروز کے ساتھ کن کن کو اپنی انگلیوں پر نچایا یہ کہیں کیوں جی یہ دانس نہ دیا جی میں نے دبائی تک اوال دیا دلی تک میں نے شو کیا دبائی تو میں ٹونٹی سکھ دفعہ کیا ہوں آڈ ناؤ دفعہ میں مسک تو مان گیا ہوں یہ دانس کے لیے آپ کچھ جا کے پرفارم کرتے ہیں بلکل اچھا 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 میں پھر ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ دبائی میں میں شو کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں انڈیا کی کوریو گرا پر بیٹھے اور سروش مہا اچھا اچھا جی اچھا جب میرا شو ختم ہوا تو مجھے آ کے ملے میرا تعارف کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے کوریو گرافر پپی کا لے آ رہا ہے جی جی تو سروش کھان کھڑی بلیو کریں مجھے نہیں جا کہ یہ کون ہے جی تو اس نے نا یوں میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے تو کہتی پلیز آپ ایک سٹیپ کر رہتے ہیں سٹیج پہ تو انہوں نے مجھے تمہیں کہ یہ کون ہے تو انہوں نے جب کوریو گرا میں تو خود اس کا آ کے جو گیا بڑا نام ہے جی ان کا بڑا نام ہے 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 تھا یہ اب اس نے کہا پلیز یہ دوبارہ کریں تو میں پہلے اندر سے یقین کریں کہ شاید میرا مزاق اڑا رہا ہے جب انہوں نے قسم کہا کہ پلیز نہیں یہ میں رہ گئے ہوں آپ کے یہ فنگروں پر اب میں نے جب کیا وہ ساجن فلہ میں اس نے مدوری سے ہاتھ چلا ہے اور میرا ماشاءاللہ اخبار میں آگا تھے کہ پپی کلیار کی چربہ انڈیا تک پہنچے اسے پورے فنگر ہی چلے اس نے دو انگلیاں ساجن میں ہاں بالکل میرا خیال ایسا سٹیپ ہے اس کا کوئی تو یہ ہے کہ میرے استاد اشرف اشرف رضی اللہ ان کو بھی جنت دے جن کی فلم تعدیمہ شاگریتی میں اس استاد کا شاگریت دوں اچھا مجھے آپ ایک اور بتائیں کتنے عرصے سے آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور اگر آپ اس فیلڈ میں نہ آتے تو آپ کیا بنتے کیا بنتے آپ اگر اس میں نہ آتے ہیں نادیہ جی بہت اچھی آپ نے بات کی نو پنجابی کہنا کہ اٹھتی جوانی میس فیلڈ میں آگیا تھا تو اسی ترجمی جوان ہو اٹھتی جوان بھی تاڑی جوانی اٹھتی پھلتی ہے ہاں وہ یہ ہے کہ ایک دھانت ہے نادیہ جی ایک اکسس آئی رہے بلکل جب آپ ہلتے ہیں بازوں کو ہلا رہے ہیں یہ اکسس آئی رہے تو وہ آپ کی دعا چاہیے کہ بلکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس عمر میں نا کو الحمدللہ برائیڈ پریشر ہے ہر مماری صلی اللہ پاک نے محفظ رکھا ہو تو آپ لوگوں کی دعا ہوتے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ ہوئی پچیس تیس سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہین کہ آپ بلکل ینگ ایج میں آئے جنگ میں اور اب بھی تک ماشاءاللہ کر رہے ہیں بچ تو میرا یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہماری انڈسٹری میں نئی سے نئی لڑکی آ رہی ہیں بلکل پرانیاں انجمنگار بیٹھ گئے اللہ پاک ان کی زندگی بے شک فلم سارالیا جی کا نام تھا ان کے تو میں پاؤں میں بیٹھ جاؤں تو وہ بھی کام ہے ماشاءاللہ جی بڑے سینئے لوگ ہیں بڑے سینئے لوگ ہیں دردانہ رحمان کا نام سننا ہے آپ نے یہ جتنی رہے ہیں اب وہ گھار ہیں وہ کا اب جنگ لڑکیوں کو ڈا رہے ہیں جی اب جناب ایلی وہ جب شوٹنگ شروع جب کسی لڑکی کو بلاتے تو وہ کہتے ہیں یار پپی کلیار کو بھالا کریں اور بھی کوریو گرافر ہے میرے سے اچھے ہیں ماشاءاللہ پپو سمرات اللہ پاک ان کی زندگر ہے نگاہ ہے وہ کہتے ہیں جی پپی کلیار کو بلاو انہوں نے کہتے ہیں کہتے ہیں یار پپی کلیار تھے کھوتی نو بھی نچا لیتے ہیں جس لڑکی کو سٹیپ نہیں نہ آتے ان کو بھی بتا لیتے ہیں تو آج کا ذرا فلمیں کام ہو رہی ہیں اور پشتو فلموں میں بھی کروا لے تو بھی اردو پنجابی جتنی ماشاءاللہ مطلب کوئی کام زیادہ میرے زیادہ باہر کے ملکوں میں شو ہوتے ہیں اچھا آپ یعنی کہ آپ موویز کا ختم کر کے شوز وغیرہ زیادہ کر رہے ہیں جی ہو گیا مووی بھی آج ہے میں کار لیتا ہوں اور اس کے بعد شو بھی آتے تو وہ بھی کرتا ہوں زیارے پیڑ لگ رہا ہوئے وہ حلابی جو پہلے تھے نہ دے جی آپ کو بتا اللہ تعالی ہمارے ملک میں اتفاہ کر رکھے محبت پہ آ رکھے اور ترقید ہے ہمارے ملک کو سو ناظرین باتیں تو ہمارا اگر سارا دن ساری رات بھی ان کے ساتھ لگے رہے ہیں جتنا ان کا تجربہ ہے وہ کام ہو جاتا ہے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ناظرین ہم پپی جی سے اجازت لیتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی پروگرام اچھا لگا ہوگا کیونکہ ہمیں تو ذاتی طور پر بہت اچھا لگا ان سے ملکے اب آپ لوگوں نے اپنے کمنٹس کے ثروب بتانا ہے کہ پپی جی کے ساتھ جو میری ملاقات ہے وہ آپ کو کیسے لگی ہے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے پیار سے بھرمار کر دیجئے گا اپنی بہت ساری دعاوں میں خدا حافظ